سوال ہے کہ دوہزارتائیس میں پروپیٹی کے حالات کو آپ کیسے دیتے ہیں؟ دوہزارتائیس کے اندر پروپیٹی کے حالات کو زیادہ مزے کے نہیں نظر آرہے پروپیٹی کو سنبھلتے سنبھلتے کم از کم پانچ سے چھے مہینے لگیں گے دوہزارتائیس کے اندر پروپیٹی جو ہے اپنی جو بالکل ریسیشن والی فیز ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آنے کی کوشش کری گی سٹیبلیٹی کی طرف سر اٹھانے کی کوشش کری گی لیکن ریل جو پروپیٹی کا سر ہے وہ آپ کا اٹھے گا کہیں مارچ اپریل میں جا کے چونکہ جب باکستان میں الیکشن ہو جائیں گے جنوری میں جیسے الیکشن کی تاریخ آئی ہے الیکشن ہونے کے بعد گورنمنٹ اکثر جو ہے وہ ٹیکس امنیسٹری دیتی ہے پروپیٹی کے اوپر تو جن لوگ کے پاس بلیک پیسہ پڑا ہوتا ہے وہ سارا اپنا مارکیٹ کے اندر پیسہ پھینکتے ہیں اس سے کافی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے چونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گی تھی اور مسائل ڈیویلپرز کو بھی کافی تھے سو ڈیلیوریاں تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہیں سو انشاءاللہ جو ڈیویلپر اس سال ڈیلیوری جس نے دینی تھی وہ ڈیڈ ڈیڈ سال 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 لیٹ ہے تو وہ اگلے سال میں ڈیلیوری دے گا تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگلے سال تک جا کے ہیں چیزیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نہ کوئی ایسی پرمنٹ حکومت ہے نہ کوئی پرمنٹ گورنمنٹ کا کوئی پلان ہے نہ کوئی پالیسی سامنے آ رہی ہے اس ویسے ہر بندہ تھوڑا سا وہ ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پروپرٹی میں انویسمنٹ کا شوق ہے یا جن کے بخص پیسہ ہے وہ پروپرٹی کو خریدیں ضرور کیونکہ پروپرٹی اس ٹیم ایک بہت ہی مناسب قیمت کی اوپر آپ کو ملتی ہے یعنی کہ اگر پہلے ایک فائل کی اوپر پچاس لاکھ پروفیٹ چل رہا تھا تو اب آپ مارکیٹ میں بیس لاکھ پروفیٹ پر ملتی ہے سو اس نے پچاس پہ تو جانا ہی جانا ہے لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو وہ بیس لاکھ رپے کا فائدہ ہوگا اس لیے پروپرٹی یہ ریسیشن ہے ریسیشن میں ہمیشہ گھاٹے گھاٹے کا سودا جو ہے وہ انویسٹر اٹھاتا ہے سو اس ٹیم اگر ایک چیز نقصان میں ہے یا مائنس میں ہے پروفیٹ مائنس میں ہے ویلیو کم ہوئی ہے تو انویسٹر کو وہ جی ضرور خریدنی چاہیے اس طرح ہمارے پاس بہت ساری ایسی انویسٹمنٹ آپشنز ہیں مجھے بڑے اچھے طریقے سے آدھے ہم نے چار مرلہ کمرشل اسی اسی لاکھ پروفیٹ میں بیچا آج وہ کتنے پر ہے تیس چالیس لاکھ پر آئی یعنی کہ آدھا چالیس لاکھ رپے نیچے ہے سو اس نے واپس چالیس لاکھ روی جام ہے ایسی ہے پھر بیریئر ڈاؤن کے اندر مثال کے دو روپے پچیس کروڑ روپے کا کمرشل پروٹ آپ کو اٹھارا کروڑ روپے کا ملتا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین کروڑ روپے کا کمرشل پروٹ آپ کو پونے تین کروڑ روپے کا مل رہا ہے سو کیا ہے کہ پچھتر لاکھ روپے کا یہاں پہ آپ کو گیپ مل رہا ہے تو اس طرح پھر جو اب اب ہم فاموسز دے رہے ہیں اس میں دو لاکھ روپے پر مرل آپ کو گیپ بچ رہا ہے یعنی کہ چار کنار کا فاموس ہے تو کم از کم کوئی ڈیڑھ کروڑ پونے دو کروڑ روپے آپ کو دو تین سال میں پروفٹ بچ جائے گا سو یہ ساری کیلکویشنز کرتے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس پروپٹی پڑی ہوئے جو کہ بیچنے والے ان کو فائدہ نہیں ہے لیکن جو خریدار ہے اس کو فائدہ ہے جو خریدار ہے